یہ دن تھا 20 ڈیسمبر 2020 کا جب ایک 30 فٹ کی بوٹ بہامس آئیلینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی اور اس بوٹ میں 20 پیسنجر سوار تھے کیونکہ اس بوٹ نے بہامس سے فلوریڈا کا سفر پہلے بھی کئی بار تے کیا تھا اسی وجہ سے یہ سفر بھی ان کے لیے بلکل نارمل تھا لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ آخر کیا واقعہ پیش آیا تھا ان کو سمندر نگل گیا یہاں یہ کسی طوفان کا شکار ہوئے اگر صرف کوئی انفورمیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ بہامس آئیلینڈ سے یہ بوٹ بلکل ٹھیک تھاک حالت میں نکلی تھی لیکن اس انفورمیشن کے علاوہ ایک اور انفورمیشن بھی تھی اور وہ یہ تھی کہ اس بوٹ کو برمودہ ٹرائنگل سے کروز کر کے گزرنا تھا جب امریکن کوسٹ گارڈز کو اس بات کا علم ہوا تو ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا جو سمندر کے اس حصے میں پورے چار دن اور چار راتوں تک چلتا رہا لیکن مجال ہے کہ اس بوٹ کا ایک بھی حصہ ملا ہو ناظرین ہم سب نے برمودہ ٹرائنگل کی کئی سٹوریز سن رکھی ہیں برمودہ ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں ایٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودہ آئیلینڈ اور پھر پورٹو ریکو سے ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے اس بننے والے ٹرائنگل کا ایریا آٹھ لاک سکوائر کلومیٹر کے برابر ہے یعنی یہ ٹرائنگل پاکستان اور ٹرکی سے بھی زیادہ بڑا ہے جس کو کبھی برمودہ ٹرائنگل تو کبھی دیویلز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے یہ ٹرائنگل اپنے مسٹیریوس فنومنہ کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ائر پلینز کا کانٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے غائب ہو جاتے ہیں ابھی تک شپس اور ائر پلینز کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائنگل میں گم ہو چکی ہے آج تک ان میں سے صرف چند شپس اور ائر پلینز کا ملبا ریسرچرز کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار پر شو ہوئے تھے جبکہ دوسروں کا تو نہ ملبا ملا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک کسی کو پتا چل سکا ہے سمندر کے اس حصے میں طاقتور وارٹیکس پایا جاتا ہے یا پھر یہاں سی مانسٹرز اور ایلینز کا بسیرہ ہے آخر بھرمودہ ٹرائنگل میں کچھ تو ابنورمل ضرور ہے جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑی سے بڑی کارگو شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو یہاں پیش آنے والی ابنورمل ایکٹیوٹیز کا ایکچول ریزن سائنستانوں کو آخر کار مل چکا ہے یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں جب یو ایس نیوی کے پانچ ٹورپیڈو بومبر ائرکرافٹ ایک مشن پر نکلے تھے ان پانچ ائرکرافٹ میں بیٹھے چودہ لوگوں کے لیے یہ بلکل روٹین پریکٹس تھی لیکن بھرمودہ ٹرائنگل کے ایڈیا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ پانچ بومبر تیارے اچانک غائب ہو گئے اور وہ بھی ایک ساتھ کیونکہ اس وقت ورلڈ وارڈ ٹو کو ختم ہوئے صرف چند مہینے ہی گزرے تھے اسی وجہ سے یو ایس نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ائرکرافٹ بھیجا گیا لیکن حیرت انگیز طور پہ وہ بھی برمودہ ٹرائنگل کے ایڈیا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا اور اس طرح نہ ہی کبھی ان پانچ بومبر ائرکرافٹ کا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا کبھی پتا چل سکا یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودہ ٹرائنگل کو خوف کی نگاؤں سے دیکھا جانے لگا لیکن اس واقعے سے تقریباً دس سال پہلے کچھ ایسا ہی سین ایک اور جہاز کے ساتھ ہوا تھا لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے انیس سالہ ٹوئنز جارج اور ڈیویڈ روٹسٹائل امریکن نیوی میں آفیسرز تھے اچانک ان کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو ان کو ایک پرائیوٹ ائرکرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن جانا پڑا ابھی جہاز کو برمودہ ٹرائنگل کے سمندر کے اوپر پہنچے صرف 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹومنٹس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ اس وقت وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی انچائی سے بھی ہمیں نہ ہی کوئی شپ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زمین کا چھوٹا ساوی حصہ دور دور تک صرف پانی اور صرف پانی نظر آ رہا تھا اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے اور وہ بہوش ہو گیا لیکن خوش قسمتی تھی کہ جہاز میں کو پائلٹ بھی موجود تھا جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا اور چند گھنٹوں کی اس خوفناک پرواز کے بعد آخر کار ان کو زمین نظر آ گئی جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر لیا گیا کئی سالوں کے بعد جب برمودہ ٹرائنگل اپنے مسٹیریس واقعات کی وجہ سے مشہور ہوا تب ان دونوں بھائیوں کو پتا چلا کہ یہ خود اس چیز کا شکار ہوئے تھے اور خوش قسمتی سے بچ پی گئے 2015 میں الفارو نام کی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے پیوٹو ریکو جا رہی تھی جو 1 اکٹوبر 2015 والے دن ریڈار سے غائب ہو گئی یو ایس کوس گارڈز اور ائر فورس نے ایک کمبائنڈ سرچ آپریشن کیا اور پورے ایک مہینے کی سرچ کے بعد الفارو سطح سمندر سے پندرہ ہزار فیٹ نیچے سمندر کے باٹم پر پائی گئی شپ کے کیپٹن سے جب آخری کانٹیکٹ ہوا تھا تب ایسا لگ رہا تھا جیسے شپ میں پانی آ چکا ہے اور وہ الفارو سے ہونے والا آخری کانٹیکٹ تھا 23rd feb 2017 کو ٹرکش ائرلائنز کا ایک جہاز فلائٹ ٹی کے 183 کیوبا کے شہر ہیوانہ میں لینڈ کرنا تھا اور اسی وجہ سے اس کو برمودہ ٹرائنگل کے اوپر سے گزرنا پڑا لیکن اچانک پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو ریپورٹ کیا کہ جہاز بلکل ایبنورمل بیہیف کر رہا ہے جس کی وجہ سے پائلٹ نے فورن جہاز کا رخ بدل دیا اور ہیوانہ کے بجائے ڈالیس ائرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کرا کر 440 پیسنجرز کی جان بچا دی اس طرح کے اور کئی انسیڈنس برمودہ ٹرائنگل کی حدود میں پیش آ چکے ہیں کئی تو انسیڈنس ریپورٹ ہوئے جن کی لسٹ وکی پیڈیا پر موجود ہے لیکن چند انسیڈنس تو ایسے بھی تھے جو آج تک کبھی ریپورٹ نہیں ہوئے 1967 میں کرسمس والے دن ایک امریکن بزنسمن جس کا نام بھرارک تھا اپنی لکجری یارٹ میں میامی بیچ کی سہر کو نکلا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بیچ گارڈز کو بھرارک کی کول آئی اور اس نے بتایا کہ اس کی یارٹ کی کسی دھوس چیز سے ٹکر ہوئی ہے جب گارڈز وہاں پہنچے تو نہ ہی ان کو کوئی یارٹ ملی اور نہ ہی بھرارک کا کوئی نام و نشان تھا والا علم سمندر میں کونسی چیز سے اس کی ٹکر ہوئی تھی یہ راز بھرارک کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا برمودا ٹرائنگل کی رونگٹے کھڑے کرنے والی میسٹریز ہر نئے واقعے کے بعد ایک بار پھر سے لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہیں اور ہر بار کی طرح اس میسٹری کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنس دانوں کی خوج ایک بار پھر سے شروع ہو جاتی ہے لیکن اس بار سائنس دانوں نے کچھ ایسے ٹھو سبوت تلاش کیے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید واقعی یہ میسٹری ابسولف ہو چکی ہے یونیورسٹی آف کالوراڈو سے تعلق رکھنے والی ایک امریکن سائنٹسٹ کے ٹیم نے سیٹلائٹ سے برمودا ٹرائنگل کی کڑی جانچ کی جس میں ان کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جو شاید آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے نوٹس کیا کہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر کچھ ایسے کلاوڈز بن رہے ہیں جو نہ ہی اسکوائر ہیں اور نہ ہی سرکر بلکہ یہ کلاوڈز ہیکزاگون کی شکل جیسے ہیں سپیڈ 200 کلومیٹر پر آر تک پہن سکتی ہے ہوا کے ان جھونکوں کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ نہ ہی ان میں کوئی ہوای جہاز آسانی سے اوڑ سکتا ہے اور ان کی وجہ سے پانی میں جو لہرے بنتی ہیں نہ ہی ان میں کوئی بڑی سے بڑی شپ تیر سکتی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ شاید برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے حادثات کی یہ بھی ایک وجہ مانی جا سکتی ہے